ملک کے دستور نے ہر شہری کو اپنے پلسطناللہ پر عمل کرنے کا حق دیا ہے اور دستور سے محترم کوئی نہیں ہے ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا عرشد مدنی نے کیا اور انگاباد میں قومی اقتعجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس جلاس میں دیگر مذہب کے مذہبی رہنواؤں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آپسی اتحاد کے پیغام کو عام کرنے پر زور دیا آپ دیکھیں تفصیلات ہمیں دیجئے اجازت آداب کڑاکے کی سر باوجود وسی ترین میدان میں انسانی سروں کا سیلاب عمر پڑا موقع ہی کچھ ایسا تھا جمعیت علماء ہند کی ایک آواز پر ہزاروں مندومین جمع ہو گئے قوبی اقتعجلا کے عنوان سے ہوئے اس جلاس عام میں جمعیت کے سربراہ مولانا ارشر مدنی نے اپنے انفرادی انداز میں موجودہ دور میں برتے فرقہ پرستی کے رجحان کے لیے وزم کی خاموشی پر چھوٹ کی کہ اندوستان کا دستور ہے جس میں ہمیں اپنے مذہب اور زندگی دوزار میں خام دینا ہے اس دستور کے پرابر احترام اور محترام چیز کوئی آور بھونک کے اثر نہیں ہوں ستتر سار سے بھونک تستور پر چلنا آئے اور جب تک ملک رہے گا اس دستور کے اوپر چلے گا مولانا نے کہا کہ مسلم پرسناللہ میں ترمیم کرنا ہے تو اس کے لیے مسلمانوں کی رائے لی جائے نہ کہ پورے ملک کی مولانا مدنی نے اپنا اب میں لاؤ کمیشن کے سوال نامے کا حوال دیتے ہوئے کمیشن کی نیت کو مشکوک قرار دیا اور یہ واضح کیا کہ مسلم پرسناللہ بورڈ نے اس کا بائیکارٹ کیوں کیا ہے ٹھیک ہے آپ مسلمانوں کے اندر بے داری پیڑا کرنا جائیں دے دستور کے بھونک چلنا دو اس اجلاس عام میں جمعیت علماء ہن کے جانب سے ایک قرارداد بھی منظور کی گئی جس میں فقہ پرستوں کے بڑتے عزائم پر حکومت کی خاموشی کی مضمت کی گئی ملک کے تمام باشندوں سے باہمی رواداری سے رہنے کی اپیل کی گئی اجلاس عام سے ہندوس عیسائی اور دلت مذہبی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا تمام مذہبی رہنماؤں نے آپسی اتحاد کو کامیابی کی قلیت قرار دیا اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کی اپیل کی ای ٹی وی نیوز کے لیے اور انگاباس سے عزر الدین کی ریپورٹ موسیقی